ایسے نوجوان جو فیمیل سے دوستی کرنا تو پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارنا پسند کرتے ہیں لیکن جب وہ شادی کا اصرار کرتی ہیں تو پھر وہ وہاں سے کٹنے لگتے ہیں بھاگ جاتے ہیں کبھی میں نازو اسماں سے آنکھوں آنکھوں میں الجھیڈو بھیجو رشتہ جب مچ گیا شو وہاں سے میں وہ بھاگا وہاں سے میں وہ بھاگا دبا کر دوں کو بھاگا السلام علیکم ناظرین میں ہوں جنید خان اور میرا شو ہے قوم کے واضح جنید خان گزراؤں سال ہم سے ہماری بہت ساری یادے دوست اور رشتہ داروں کو لے گیا اب سے بھی یادے ہی رہ گئی اور نئے سال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں ہماری دعا ہے کہ پاکستان پھلے پھولے اور مضبوط ہو اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ جلسے ادھالوں اور اس میں رہنے والے لوگ ہم اور چین کی زندگی گزار سکیں ہمارا ملک دنیا میں مقبول ہو اور ترقی کرے نئے سال کی خوشی میں دیکھتے ہیں ہمارے مہمان کیا نئی شاعری لے کے آئے ہیں اپنی اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم عمران وعلیکم السلام جنید بھائی کیا ہے آپ کو نئے سال مبارک ہو بہت آپ کو بھی مبارک ہو اور نہ صرف آپ کو بلکہ تمام وہ افراد جو اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تمام پاکستانی اور پاکستان سے باہر جتنے بھی ہمارے چاہے وہ ریلیٹیوز ہیں چاہے وہ ہمارے بزرگ ہیں پاکستانی ہیں بہن بھائی ہیں ان سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں 2023 کی آپ سب کو نئے سال بہت بہت مبارک ہو کیا لائے ہیں آپ ہمارے نشائری جنید بھائی پاریڈی کو پسند کیا آپ لوگ نے اور ریکویسٹ بھی کی تو اچھا ایک فریہ پرویس صاحبہ کا فیمس سانگ فریہ پرویس کا پتنگ باز سجنہ سے اور میرا خیال ہے کہ ہر سماعت تک یہ پہنچا ہوا ہے سانگ تو میں نے اس پر پاریڈی جو لکھی تو اس میں خاص طور سے ایسے نوجوان جو فیمیل سے دوستی کرنا تو پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارنا پسند کرتے ہیں لیکن جب وہ شادی کا اصرار کرتی ہیں تو پھر وہ وہاں سے کٹنے لگتے ہیں بھاگ جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں جی ہاں تو ایسے ہی سانگ پتنگ باز سجنہ پر میں نے جو پیریڈی لکھی ہے اس کا پس منظر یہی ہے سنائیے سنائیے جلدیلدی کبھی شہ نازو نجمہ سے کبھی میں نازو اسمہ سے کبھی شہ نازو نجمہ سے کبھی میں نازو اسمہ سے آنکھوں آنکھوں میں الجھیڈو بھیجو رشتہ جب مچ گیا شو وہاں سے میں وہ بھاگا دبا کر دم کو بھاگا وہاں سے میں وہ بھاگا چوبا کر موں کو بھاگا کبھی شہ نازو نجمہ سے کبھی میں نازو اسمہ سے آنکھوں آنکھوں میں الجھیڈو بھیجو رشتہ جب مچ گیا شو وہاں سے میں وہ بھاگا دبا کر دم کو بھاگا وہاں سے میں وہ بھاگا دبا کر دم کو بھاگا کیوں میں کڑیاں دے نقرے اٹھاواں لے کے گھڑی تے سیر کھراواں خرزہ لے لے کے لٹ دا ہی جاواں کوئی رب باد سے کت جاواں رفتہ رفتہ ہوا پھر بور کب تلک چلتا یہ سب اور وہاں سے میں وہ بھاگا دبا کر دم کو بھاگا وہاں سے میں وہ بھاگا چوبا کر موں کو بھاگا ہر سینہ سے چک کر چلاؤں گورے مکڑے پہ میں مر جاؤں ہر دن بڑی آسا توفہ دلاؤں کالی ہاتھوں سے میں گھر جاؤں خود پہ چلتا نہیں ہے زور ملا رستہ نہ جب کوئی اور وہاں سے میں وہ بھاگا چوبا کر موں کو بھاگا وہاں سے میں وہ بھاگا دبا کر دم کو بھاگا کوئی روٹھے تو اس کو مناؤں جوڑوں ہاتھوں کو میں سمجھاؤں سارا دن دل لگی میں بتاؤں اپنے دل کو بس میں بہلاؤں خود پہ میں نے کیا جب خور تو بدل ڈالا اپنا یہ دور وہاں سے میں وہ بھاگا چوبا کر موں کو بھاگا کبھی شہنازو نجمہ سے کبھی میں نازو اسمہ سے آنکھوں آنکھوں میں علجی دور بھے جو رشتہ جب مرچ گیا شور ہوئے 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 وہاں سے میں وہ بھاگا دبا کر دم کو بھاگا وہاں سے میں وہ بھاگا دبا کر دم کو بھاگا ناظرین جو انہوں نے شاہری میں اپنے نام لیا ہے ازرائے مزاق دیئے اس کا چینل سے یا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کوئی بھی اس نام کی خواہت دینا تو وہ برا نہیں مانے یہ ازرائے مزاق شاہری تھی ہاں عمران اب یہ بتائیں کہ آپ شاہری کرتے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ آپ کو وقت مل جاتا ہے اور آپ اتنی مصلاح گھر میں بھی ایسی مزاہ میں رہتے ہیں یا بیگم صاحبہ سے کچھ ان باتوں پر اختلاف رہا تھے وہ آپ کی شاہری کو سمجھتی ہیں نہیں شاہری کو سمجھتی ہیں اور کیونکہ میڈیا پر اس حوالے سے میری ذرا بھاگ دور رہتی ہے انویٹیشن رہتا ہے تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ عمران کام اچھا کر رہے ہیں نہیں عمران کام اچھا کر رہے ہیں اچھا یہ شاہری کیا میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ آتے ہیں جب ہمارے میٹرک میں آتے ہیں اردو پڑھنا پڑھتی تو ان کو اوپر سیاستہ لگتا ہے بجلی گزر گئی ہے کیا ہو گیا ان کو بڑے پریشان سے ہو جاتے کہ یہ کیا ہے تو شاہری سے وہ یا بھاگ رہے ہوتے یا بیچارے کوئی ٹیوٹر ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اردو پڑھا ہے جبکہ اردو ہماری قومی زمان ہے تو اس میں بتائیں یہ شاہری میں کیا کیا جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے ردیف کیا ہوتا ہے متعاللہ کیا ہوتا ہے اور کافیہ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے ایک ایک کر کے آپ بتا سکیں گے کیونکہ جنید بھائی ہماری ویڈیوز میں وقت تو مختصر ہوتا ہے یہ ایک فیلڈ ہے اور اس کو باقیدہ سمجھنے کے لیے یہ ایک پورا فارمولا ہے جس پر رکھ کر یعنی کہ سمجھیں شاہری کی گرائمر اگر کوئی شاہری کرنا چاہے تو پہلے اس گرائمر کو سمجھ لے اچھے چیزیں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہیں اور کر سکتے ہیں اصلاحی معنی ہے وہ ہیں کہ خواتین سے گفتگو کرنا عورت سے گفتگو کرنا یہی میں نے پڑھا ہے کہ غزل جو ہے یا تو عورت کے بارے میں آپ نے شاہری کرنا یا عورت کی تعریف کرنا اس ٹائف کے معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے یہ فارسی کا لفظ ہے غزل اس کے علاوہ تصوف ہے اور اس میں کچھ موسم سے مطالق بہار سے مطالق شراب سے مطالق مختلف ٹوپک پر بھی غزلیں کہی جاتی ہیں اور ایک آسان سی چیز یہ ہے تاق عداد میں شیر ہوتے ہیں یا پانچ یا پانچ سے زیادہ لیکن تاق عداد میں ہوتے ہیں شیر جناید بھائی اس میں جو ہے مصرا میں سب کو ایک مختصر تعریف کرا لیتا ہوں تو مصرا شیر کی پہلی اور دوسری جو لائن ہوتی ہے یا شیر کی جو لائنیں ہوتی ہیں وہ مصرا کہلاتی ہیں پہلا شیر جو ہے وہ مطالق کہلاتا ہے مطالق کے معنی ہیں تلو ہونا یعنی آغار پہلا شیر مطالق کہلاتا ہے یا جو ہے وہ ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں ردیف جو خافیہ کے فوراں باہر آتا ہے یہ بالکل سیم ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں جو مطالق میں تو شروع میں دونوں میں ایک جیسے آتے ہیں پھر ہر شیر میں دوسری والی لائن میں یہ ایک جیسے آتے ہیں خافیہ کے بعد کوئی مثال دیں جیسے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے دل نادا تجھے ہوا ہوا جو ہے وہ کیا ہے خافیہ کیا ہے یہ ہے ردیف کیا ہے ردیف ردیف ہے اور پھر اسی طرح دوسرا مصرہ جو ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے تو یہ جو ہوا اور دوا یہ ہم وزن ہیں اور یہی جو کہلاتے ہیں خافیہ اور کیا ہے دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے یہ ہے ردیف اچھا مقتہ جو ہوتا ہے وہ بالکل آخری شیر ہوتا ہے مقتہ کے معنی خطا کرنا جدا ہو جانا یعنی وہاں سے شائری ختم ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے تخلص ہوتا ہے تخلص جو ہے وہ بعض اوقات شائر اپنے اصل نام کے علاوہ یوز کرتے ہیں نک نیم سمجھ لیے نک نیم جیسے شائری کا نک نیم جی ہاں آساد اللہ خان غالب میر تکی میر کا میر پھر اسی طرح داغ حالی یہ سب جو ہیں تخلص ہیں اور کیا ہے ہمارے لئے کچھ اور ہے آپ پچھلی دفعہ مجھے وہ سنائے تھے کیا کہتے ہیں افسانچے وہ بھی اچھے تھے چلے آپ کیا شائری لائیں یا افسانچہ لائیں ہمارے لئے لئے کیا چیزیں جنید بھائی دونوں چیزیں ہیں جو آپ ارز کریں ویسے میں جو اس دفعہ خاص طور سے آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایسے نوجوان شائری ہے ایسے نوجوان جو راہ چلتے سڑک پر خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے انجام کیا ہے جی ہاں سم ٹائم تو وہ چھیڑ چھاڑ میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن سم ٹائم ان کی شامت بھی آ جاتی ہے عرص کیا ہے کہ سینڈیل اتاری پاؤں سے غصے میں آپ نے سینڈیل اتاری پاؤں سے غصے میں آپ نے جو چھیڑتے تھے راہ میں لگے وہ کام نے تیش میں کچھ اس طرح سے بڑ بڑائیں آپ عجب سرو ہر جماع کا حال سونگ ڈالا ہو انہیں گویا کے سامپ نے پھر جان کی امان کو پانے کے واسطے لگ گئے سب اپنے گھر کا رستہ ناپنے اس طرح سے سٹ پٹا کے دوڑتے تھے وہ سکوت توڑ ڈالا ہو گھوڑوں کی ٹاپنے پیچھے پیچھے بھاگیں اور بھگایا اس قدر سگریٹ کے عادی جماع لگے پھر ہاپنے جو ہاتھ آیا ایک جماع تو پوچھا یہ بتا کیا یہی سکھایا تجھے تیرے باپ نے آنکھ ملانے کے وہ خابل رہا نہ جب دونوں ہاتھوں سے لگا چہرے کو ڈھاپنے کہا کہ ماف کرنا مجھ کو میری باجی جان بہت سبق سکھا دیا ہے ہم کو آپ نے واہ واہ بہت شکریہ عمران آپ کی شاعری بہت اچھی ہے اور اللہ تعالی آپ کو اور شاعری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کارمنٹ شاہدی تو آپ بہت اچھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان زندہ بات اور دوسری چیز وان چینل کی طرف سے آپ کو دوہزار تیز کا سال بہت بہت مبارک ہو اللہ حافظ اللہ حافظ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں